تو لوگ چرچہ کر رہے ہیں چرمیری کی گفہ میں ملی آکرتیوں کی جنہیں لوگ جیواش میں بتا رہے ہیں ہم نے ان کے بارے میں کئی جانکاروں سے بھی باقشیت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں جیواش میں پہلے بھی ملتے رہے ہیں اس لیے یہ بھی جیواش میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گی چرمیری علاقے کی گفہ جہاں ملی ہے خاص آکرتیاں لوگوں نے بتایا جیواش جانکار کہتے ہیں آپ کیوں کی ہو جانچ آج بھلے ہی یہاں چہل پہل دکھ رہی ہو لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہاں زمین دکھائی نہیں دیتی ہر اور پانی ہی پانی تھا سمدر میں ترہے ترہے کے جیب گھوما کرتے تھے مچھلیاں مگرمچ اور گھونگیں خاص طور سے یہاں رہا کرتے تھے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ سب مٹکی میں دب گئے دیرے دیرے یہاں سب عطاؤں کا وکاس گوا اور آج کی تصویر نظر آنے لگی لیکن جب یہاں کھدائی ہوئی تو ایک بار پھر پرانی نشانیاں لوگوں کے سامنے آنے لگی حسدیو ندی کے پاس 39 کروڑ سال پرانے سیپ کے جیواش مل چکے ہیں جن کی پہچان وشو اسطر پر مرین گونڈوانا فادل پارک کے روپ میں ہوتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ یہاں کوئلے کے بھی بندار ملیں اسی لیے یہ آگلتیاں بھی انہیں جیواش نہیں لگنی ہیں انترہ سٹسٹر پر جو پرمانیت ہوئے ہیں حسدو ندی میں جو پائے گئے وہ جیواش میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چھتر کبھی ہمساگر کے نیچے دبا رہا ہوگا یا سمدری چھتر رہا ہوگا اور اس کے تلچھٹی میں یہ جو جیو ہیں پائے جاتے ہوں گے یہ ایک ایسا نمان ہے اور چونکہ یہاں کوئلہ پائے جاتا ہے تو کوئلہ بھی کوئلے کو بننے میں کروڑ ورس لگتے ہیں اور وہ ورس لگتے ہیں چونکہ یہ کوئلہ بہولے چھتر ہے تو یہ سہج ہی انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بہت چین فوسلز ہیں لوگوں کے بتائے جیواشموں کے بارے میں ہم نے بھوگرب کی جانکاروں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ جیواشم کی گرشتی سے سمرد رہا ہے پہلے کئی بار یہاں پرانی نشانیاں ملی ہیں لیکن یہ آکھنٹیاں جیواشم ہیں یا نہیں یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا یہ جو آکھنٹی دکھ رہی ہے اس کو دیکھ کر کے سو پرتیسٹ کوئی بھی وقتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیواشم ہی ہے اس کے لئے آرکیلوجکل سروی آپ انڈیا اس کا جانچ کرتا ہے اور اس کا جیواشم ہے کی نہیں ہے اس کی پسٹی ان کے دوارہ ہی کی جاتی ہے جس پرکار سے یہ گفہ میں دکھائی دے رہا ہے کچھ آکھنٹیاں تو نشطی طرف سے ہی دکھائی دے رہی ہیں لیکن وہ جیواشم ہے کی نہیں اس کی پسٹی جانچ کے پسچاتھی ہو پائی جانکاروں کے مطابق ان جیواشموں کی پراتک پرخواست کو جانکاری دی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ خاص دھروہر ہے جہاں خدای کر پرانی نشانوں کا پتا لگانا چاہیے اور انہیں سہج کر رکھنا چاہیے سمیہ کے لیے پوریا سے روی شرکان شکریہ موسیقی